بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کام کہ جس میں نیت شرط ہو انہیں کہا جاتا ہے عبادت لہذا جو جرنل معنی ہیں عبادت کی یعنی جو بھی کام اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے کیا جائے لہذا اگر کوئی پاک کرتا ہے اپنے جسم کو تو یہ بھی ایک عبادت ہے لیکن جرنل معنی میں لیکن خاص معنی عبادت کی کیا ہے کہ وہ کام کے جس میں نیت کی جائے پس اگر کوئی شخص اپنے جسم کو پاک کرتا ہے کپڑے کو پاک کرتا ہے تو وہاں نیت کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر ایک لباس نجس ہو گیا تھا اور اسے اس نے سہن میں ڈال دیا اس نیت سے یعنی ذہن میں اس کے یہ تھا کہ اس کپڑے کو میں بعد میں پاک کروں گا اور فرض یہ کر لیں کہ وہ ایسا کپڑا تھا کہ اس میں این نجاست نہیں تھی نجس چھیٹوں سے نجس ہو گیا تھا اب اتنی بارش ہوئی کہ وہ کپڑا بھیگ گیا تو کہا جائے گا یہ کپڑا پاک ہو گیا کیا نیت ضروری تھی کہ میں اس لباس کو بارش کے پانی سے پاک کرنے کے لیے کھلے سہن میں رکھ رہا ہوں کہا جائے گا نیت ضروری نہیں تھی بارش کا پانی پڑا اور یہ کپڑا خود بخود پاک ہو گیا کیونکہ پاک کرنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے دوسری مثال بھی تحارت کی دی جا سکتی ہے وہ یہ کہ فرض کریں کسی کا ہاتھ نجس تھا اور اس کا فل حال ہاتھ پاک کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا وہ ایک دریہ کے پاس سے یا ایک بہت بڑے سومنگ پول کے پاس سے گزرا اور وہ سلپ ہو کے دریہ میں یا سومنگ پول میں گر پڑا اب جو یہ باہر نکلا تو کیا اس کا ہاتھ پاک ہے تو کہا جائے گا کہ اگر ہاتھ پہ این نجاست نہیں ہے تو اس کا ہاتھ پاک ہے ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ یہ تو گر پڑا تھا اس نے ہاتھ پاک کرنے کے لیے پانی میں نہیں ڈالا تھا سلپ ہو گیا تھا تو کہا جائے گا پاک کرنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے پس اگر اس کے ہاتھ پہ ایک پشاپ کا قطرہ لگا ہوا تھا اور جیسے یہ دریہ میں گرا اور باہر نکلا تو کہا جائے گا اس کا ہاتھ پاک ہو گیا کیونکہ پشاپ کے قطرے کی وجہ سے جو ہاتھ اس کا نجس تھا وہ دریہ کے پانی سے پاک ہو گیا تو طہارت کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت ہے لیکن جورنل معنی میں وسیع معنی میں لیکن در حقیقت فقہ میں جب کہا جاتا ہے عبادت تو اس سے مراد ہوتی ہے ہر وہ کام کہ جس سے پہلے نیت ضروری ہے جیسے کہ نماز روزہ حج زکاة خمس پس جب زکاة اپنے مال کی کوئی شخص نکالنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ نیت کرے اب اگر کوئی اونٹ کی زکاة نکال رہا ہے تو آٹومیٹکلی نیت ہو گئی اس کے ذہن میں میں اس کی زکاة نکال رہا ہوں اور اس کے بدلے اس نے کچھ زکاة کے طور پر نکالا مثال کے طور پر جو چیز نکالنی تھی اس نے اونٹ کی زکاة میں سے نکال کے الگ کھڑی کر دی جو گائے کی زکاة میں سے تھی نکال کے الگ کھڑی کر دی یا اس کی قیمت نکال دی تو یہ آٹومیٹکلی ایک نیت ہو گئی لیکن اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اس وقت زکاة نکال رہا ہوں اب اگر کسی کا بہت زیادہ مال ہے تو وہ فرض کریں کہ اپنے سیکیٹری سے منشی سے یا کسی بھی حساب کتاب کرنے والے سے کہتا ہے کہ جن جن چیزوں پر زکاة واجب ہوئی ہے وہ ساری چیزیں پیسے کی صورت میں نکال دو جو اونٹ ہیں ان کی بھی قیمت نکال دو جو گائے ہیں ان کی بھی قیمت نکال دو اور مجھے دے دولا کے تو کیا اس پر لازم ہے کہ ہر ہر چیز کی زکاة کو یہ جانتا ہو نہیں اس پر یہ لازم ہے کہ یہ پیسے نکالنے سے پہلے نیت کرے کہ یہ زکاة کے طور پر بس اتنا کافی ہے یہ حساب کرنا کہ یہ زکاة اتنے روپے اتنے پیسے اونٹ کی ہیں اتنے روپے اتنے پیسے گائے کی زکاة ہے اتنے روپے اتنے پیسے گندم یا جو کی زکاة ہے یہ واجب نہیں ہے فقط یہ زکاة نکالنے سے پہلے نیت کر لے کہ یہ میں زکاة نکال رہا ہوں تو کافی ہے لیکن اگر جان لے تو کوئی حرج نہیں ہے تو نیت اس قسم کی ہے کہ اس کو پتا ہو کہ میں یہ زکاة ادا کر رہا ہوں کس چیز پر سے کتنی یہ جاننا ہر ہر چیز کے بارے میں ضروری نہیں ہے لیکن اگر وہ خود نکال رہا ہے تو آٹومیٹکلی وہ جان جائے گا لیکن اگر اور نکال رہا ہے اور نکالنے سے مراد حساب کر کے دے رہا ہے تو اس کو نیت کرنا ضروری ہے لیکن اگر کسی سے اس نے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ حساب کتاب کر کے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ مال زکاة کے عنوان سے ان ان جگہوں پر خرچ کر دیں تو یہاں پر کہا جائے گا کہ ان افراد کو اس شخص نے اپنا وکیل بنایا ہے اپنا نمائندہ بنایا ہے اپنا ریپیزنٹیریف بنایا ہے ان کاموں کو انجام دینے کے لیے تو یہ اجازت دے گا ان افراد کو اور زکاة نکالتے وقت وہ لوگ نیت کریں اگر کوئی شخص بغیر نیت کے زکاة نکالے یا اس کا وکیل یا اس کا نمائندہ بغیر نیت کے زکاة نکالے تو جب تک وہ مال نکالنی ہو اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جب نیت ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی دینا چاہے یا نہ دینا چاہے تو نیت تو ضروری ہے تو کہا جائے گا ہاں جب خود دینا چاہے تو نیت ضروری ہے لیکن اگر کوئی شخص زکاة نہ دے تو نبی اور امام اور نائب امام اور مجتحد جامع و شرائط اگر ان کے پاس حکومت ہے تو وہ زبردستی زکاة لے سکتے ہیں اور ایسی صورت میں زکاة کی نیت کی ضرورت نہیں ہے یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو زکاة کی نیت کے بارے میں خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وعالیہ التاحرین موسیقی